ویلکم بیک آفٹر دے بریک آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ سیگمنٹ ہمارا روزہ اور سہر جس میں یقیناً آپ کی کالز بھی ہم لیں گے اور آج ذرا بات کر رہے ہیں یاد داش کے حوالے سے کئی لوگ کو یہ ہو رہا ہے کہ ہم اتنے ڈسٹریکٹڈ چل رہے ہیں اگر آپ رات کو نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی پڑھائی یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر میرے پاس کمپلین آ رہی ہے یا تو میری مدر کہہ رہی ہوتی ہے ایون میری سسٹر جو کہ کافی ینگ ہے کہ یہ یاد نہیں ہے ہم نے کتنی رکعت پڑھ لی ہے اور اس کی رہ سے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں یا میں نے دو تذبیہ پڑھی ہے یا تیر تذبیہ پڑھی ہے مجھے یاد نہیں ہے یا کوئی چیز رکھ کے کہیں بھول گئے ہیں یہ نیچرل ہے نومل ہے بکوز ہم ہائپو گلائسیمک بھی ہو رہے ہو سکتے ہیں یا اس کو ہمیں سیریس لی لینا چاہیے آئیے ذرہ اس سے شروع بات کرتے ہیں ہمائے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر عزمہ حمید اور حکیم شاہ نزیر صاحب السلام علیکم مجھے بتائیں کہ حکمت کی نظر سے اس کو سٹریس ہونا ڈسٹریکٹڈ ہونا آپ کہیں گے یا یہ کچھ سیریس ہے اگر اس طرح کی چیزیں آپ بھولنے لگے دیکھیں سٹریس لیویل ماضی اگر آپ کا تھوڑا تینسن سے گزرا ہو تو پھر آگے چل کے یہ شورٹ میموریز ہو جاتی ہیں جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی رکات بھول جاتے ہیں کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنی چیزیں بھول جاتے ہیں کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں بات کرتے کرتے کہتے ہیں کہ ایر میں کہاں پہ تھا میں کیا پھول رہا تھا تو یہ شورٹ میموریز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی لاؤس ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں جن کے ماضی کا ٹینشن سے گزرا ہو اور بہت زیادہ ٹینشن باتیں سوچنا اپنے آپ کے اندر گھٹتے رہنا اور ظاہر نہیں کرنا یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ اپنی محموری کو اس طرح رکھیں کہ جب آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو ایسے پڑھیں کہ آپ کے کان تک آپ کی آواز محسوس ہو اچھا یہ جو ہم بہت سارے کام ایک ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا ملٹی ٹاسکنگ اس میں بھی یہ ہوتا ہے اس میں جب آپ تین چار ٹیزیں افطار کی ایک ساتھ بنا رہے ہیں آپ کو یاد نہیں کس میں مسالہ دالا ہے کس میں نہیں دالا یا جیسے پڑھائی ہو رہی ہے جلدی چلدی یا جیسے پڑھائی ہو رہے ہیں جب آپ کو یہی پندرہ منٹ ہے اس میں میں عبادت بھی کرنا ہوں اس کے بعد مجھے کھانا بنانا ہے یا سارے چیزیں ہو رہی ہیں تو ہاو ڈاوڈس وونڈس وونڈس دیکھیں سب سے پہلے دو چیزیں ہیں ایک ہے میموری لاؤس کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے وہ تیمپریری ہے پرمننٹ اس کی اندرلائنگ کاؤس کیا ہے ایک تو وہ الگ چیز ہو گئی اور جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں برین فوق کی بات برین فوق مینز کہ ہم اتنے اسٹریس میں ہوتے ہیں یا اتنے اوور برڈن ہوتے ہیں یا اتنا ایکسسیب یوز کریں کمپیوٹر کا یا ٹی وی کا جس کی وجہ سے ہمارا مینٹل کلیارٹی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم اپنے کام پر فوکس نہیں کر پاتے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان میں ہم اتنے اوور برڈن ہوئے ہیں اتنا اسٹریس ہوا ہوا ہے ہمیں کہ ہم چیزوں کو پراپر دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو یہ برین فوگنگ ہے اس میں یہ کہ آپ کی بڈی ریسٹ مانگ رہی ہے تاکہ آپ پر دوبار سے ریفریش ہوکے اپنے کام دوبارہ کرسکے ہیں مجھے بتائیں برین فوق کا ایک اور میں بڑا انٹریسٹنگ نام سنا تھا موم برین بہت ساری خواتین کہتی کہ یہ دو تین بچے جب میرے اردگر گھوم رہے ہوتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ ہے ملٹی ٹاسکنگ ہے اس کے لئے آپ کو ایک چیز سکلارٹی سے سوچ نہیں سکتے کیا سجیش کریں گے ان کو جن کے ماشاءاللہ دو تین بچوں کو وہ جگل کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو بھی ماں ہیں جو ابھی بنی ہیں یا بننے والی ہیں جو مائیں ہیں اپنی ڈائیٹ کا خیال بہت زیادہ رکھیں ہوتا ہے ہموں ان کے اندر نیوٹیشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جیسے ہم برین فوڈ جیسے سوپر فوڈ ہوتا ہے اسی طرح ایک برین فوڈ بھی ہوتا ہے جیسے اس میں آپ اگر فروٹس پہ لے لیں تو انگور ہو گئے بیریز آگئیں اس کے اندر انٹائے اوکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے برین کو ڈیمیز سے بچاتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں اگر آلیو آئل کی بات کرتے ہیں اگر ورجن آلیو آئل یوز کریں تو وہ بھی مونون سچوریٹڈ ہوتا ہے اس میں بھی امیقا 3 ہوتا ہے اس میں بھی امیقا 3 ہوتا ہے وہ بھی آپ کے برین ہیلتھ کے لئے اچھے ہیں اگر خاص طور پر بزرگی میں جیسے جیسے عمر بڑی یہ لوگ کہہ رہے ہیں یادداش کمزور ہو رہی ہے کوئی ایسا نسخہ کوئی ایسی چیز لوگ بادام کا تو بڑا ذکر کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بتائیے جس سے ہماری یادداش سٹرونگ ہو سکتی ہے ایک بی جاتے ہیں اسٹرس لیول کو بھی نیچے لے کر آتے ہیں ٹینشن ڈپریشن کو بھی کم کرتے ہیں میموری کو بھی بڑھاتے ہیں وہ ہیں کپاس کے بیچ مغز بنولا اسے کہا جاتا ہے پنسار کی شاپ میں مغز بنولا لے لیں سو گرام مغز اخروٹ لے لیں سو گرام ان دونوں کو ملا کے کچل لیں پاورڈر بنا لیں ایک چیہ والی سمجھ ایک ٹیم روزانہ اگلس دودھ میں ملا کر پیاں اگر دودھ میں نہیں ملا سکتے ہیں تو موں میں ڈال کے اوپر پانی پی لیں آپ ایک ٹیم روزانہ کریں اس سے آپ کی میموری بھی بہتر ہو جائے گی نین بھی بہتر ہو جائے گی سٹرس بھی کم ہو جائے گا ہیڈک اگر سردرز رہتا ہو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا یہاں کندوں میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اچھے مجھے بتائیں بنولے کا تیل جو لوگ کھانے میں استعمال کرتے ہیں مغز بنولا آپ نے کہا تو یہ اسی مغز سے نکلا ہوا اور کیا اس کی تیل کی بھی افادیت عام تیل سے زیادہ تھا نہیں مغز بنولے کی افادیت بہت زیادہ ہے کیونکہ جب اس کا آئل نکلتا ہے تو اس کی پاور تھوڑی کم ہو جاتی ہے لیکن جو اگر کھانے میں استعمال کریں اچھی چیز ہے اچھی چیز ہے ا اچھے چیز اس کے علاوہ بین کو ڈی سٹریس کرنے کے لیے اس میں ایک تو بڑی چیز ہے کہ آج کل ماشاءاللہ ہم قسطوں میں سو رہے ہیں تھوڑی تھوڑی نیند اور یہ پھر جاگ جاتے تو اس کو جتنی نیند ہے اس کو بھی بھرپور کرنے کا کوئی طریقہ جس میں آپ کو ڈیپ سلیپ آئے آپ ریفریشٹ اٹھیں کوئی ایسی چیز اگر بتانا چاہیں دیکھیں ایک بادام کی طرح ایک خلصہ آتا ہے ڈرائی ہوتا ہے یہ ڈرائی فروٹ والوں سے بھی مل جاتا ہے مغز فندک کےتے ہیں اسے مغز فندک اس کو توڑیں اس کا مغز نکال کے اسے پاورڈر بنا کے ایک چیہ والی چمچ ایک ٹیم روزانہ لیں اس سے آپ کا یہ جو نیند کا سلسلہ ہے یہ ایک تو ڈیپ ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا اور جب آپ اٹھیں گے تو فریش ہو کے اٹھیں گے لیکن اتنا ڈیپ تو نہیں سوچیں گے کہ پھر ہماری سہری نکل جائے گے یہ سلیپنگ پلز نہیں ہیں اچھا یہ آپ کو سکھون دے گی اسٹریس کو بھی ختم کریں گے نیند اچھی آئ آپ کو اور نیند دیکھیں یاد رکھئے کہ چاہے آپ ٹیبلٹ سے سوئیں یا ایسی سوئیں آپ کو جس ٹیم پہ اٹھنا آپ اس ٹیم پہ اپنے میند میں بٹھا کے سوئیں گے تو آپ اس ٹیم پہ اٹھا کریں گے بلکل صحیح اچھا یہ ویسے کئی لوگوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے ایکزاوسشن کی وجہ سے ڈاکٹر اسما بیسے تو آپ کا ہمیشہ مشورہ ہوتا ہے کہ سہری کے بغیر روزانہ رکھیں سنت بھی یہی ہے کہ آپ سہری کا اتمام کریں اس کے لیے تھوڑی اپنی نیند کو توڑیں لیکن آج کل نہیں اٹھا جا رہا لوگوں سے اب اتنی اگزاوسشن بڑھتی چلی جا رہی ہے تو مجھے بتائیں کہ کوئی ترین ریسپی یعنی جس کو آپ کہیں کہ یہ تین چاہ چیز ہیں اگر اپنے اٹھ کے کھا لیں جیسے ایک پیالی دہی بھی کھا لیں تو that is enough and that is at least your sehri done اگر ہم سہری میں ہوتا ہے کہ نہیں روٹی نہیں کھائے جا رہی ہے آپ سے heaviness ہو رہی ہے نہیں ہو رہا تو کم از کم آپ نے کوئی رات کو گرنولا آپ جیسے ہوتے ہیں اوٹ وغیرہ کا وہ بھگو کے رکھ دیں آپ وہ کھا سکتے ہیں آپ کا فل رہے گا کچھ نہیں آپ انڈا بوائل کر کے اس میں آکر گرنولا کے اندر ہی آپ چیا سیرز پورا ایک پراپر میل بنا لیں صحیح تاکہ آپ کھا بھی لیں اور آپ کا ready ہو ready to bus آپ نے وہ کھانا ہو آپ وہ کر سکتے ہیں دوسرا دہی دہی بہت اچھا ہے اس کے ساتھ دو کھجور اگر آپ لے لیں تو وہ بھی آپ کے جو الیکٹرو لائٹس امبیلنس ہے اس کو بہتر کرے گا نہ کھانے سے بہتر یہ کہ آپ کو hypoglycemia ہو رہا ہے اس کی ویسے بھی نیم بہت آرہی ہے فوکس نہیں کر پاتے تو کم از کم اور دوسرا یہ کہ نٹس اگر لے لیں چار چھے نٹس اگر لے لیں تو نٹس سے ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر اومیگا 3 بھی ہے جو ہماری میموری کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے ہمیں انرڈی بھی پروائیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہماری برین ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے ایک اور چیز میں صدرہ ہی کہتی کہ ہم میموری لاز کی بات کرے تھے جن لوگ کو میموری لاز کا مسئلہ ہے تو اس کو وہ لائٹ نہ لیں اگر اس کو بار بار چیزیں سرہ کریں ایک ڈاکٹر سے ایویلویٹ ضرور کریں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی نیرولوجیکل پرابلم تو نہیں ہے اچھا یہ بھی ہوتا ہے آج سلسٹریس ان ہالسینیشن کی وجہ سے بھی لوگ اکسر نہیں سو پاتے اچھا ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی ہے حکیم صاحب کہ بہت زیادہ اگر آپ عبادت کر رہے بہت زیادہ اگر آپ ڈوب کے آپ نمازیں پڑھ رہے چیزیں کر رہے تب بھی آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے to actually come back to life آپ کو بہت ساری چیزیں ایسے لگنے لگیں گی جیسے دنیا آرزی ہے materialistic لگنے لگیں گی تو اس وقت بھی آپ کے لیے ان چیزوں کو ساتھ ساتھ بیلنس کرنا مشکل ہوتا ہے عجل جی جویریہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم جویریہ کیا حال چاہ لیں آپ کے میں بھی بلکل ٹھیک تھا اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ آج ہم کیونکہ الحمدللہ دوسرے اشرہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تیسرے اشرے کے لیے کیا تیاری کی ہے اور کیا مسروفیات ہوں گی آپ کی بھی مسروفیات زیادہ تر تو چونکہ سہری اور افطار دونوں جگہ ٹرانسمیشن میں مسروف ہوتی ہوں لیکن پھر یہ کوشش کرتی ہوں کہ جو بخت اس کے درمیان ملتا ہے اور ایون دو دیورن ٹرانسمیشن بھی یا دیورن پروگرام بھی کوشش کرتی ہوں پھر زد کرو اس کار جاری رکھیں اور چونکہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ علماء ہوتے ہیں اور ہم ناتے بھی ذکر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے بھول جانے کا کبھی ایسا ہوا کہ آپ مہو کے کوئی کلام پڑھ رہے ہو اور کئی دفعہ پڑھاوا کلام ہے اذبر یاد ہے لیکن یکا یک کوئی لفظ بہتکل سلپ ہو جائے تو اس وقت کیا کرتی ہو یہ کافی مرتبہ ہو چکا ہے میرے ساتھ کیونکہ میں دوکٹر صاحب کو اس لیے تنے غور سے سن رہی تھی کہ میرے تو بھولنے کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میں ایئرپورٹ پہ ہوں اور لگج گھر بھول گئی ہوں اور ابھی تو ریسنٹ واقعی ہے کہ میں پاسپورٹ رکھ کے کہیں بھول گئی ہوں تو میں تو بس بات کچھے میں ابھی نمبر لے لائی تھی یہ تمہارا بھی موم برین کی وجہ سے تو نہیں ہوا ہے جب سے بیبی ہوا ہے اتنے سارے کام اور نین پوری نہ ہونا یہ آپ کے لیے بڑا ایک ریگلر مسئلہ ہوتا ہے تب ہی کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک اچھی سی ہوبی رکھیں میری امی ہمیشہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جس بھی ہم گھر میں رہے امی کا پلانٹنگ کا ایک پلانٹیشن کا شوق بڑا ہوتا تھا تو کہیں نہ کہیں چھوٹے سے فلاور بیڈز اپنے ذہن کو تھوڑا سا سکون دیں دس پانچ منٹ اگر آپ جاتے ہیں ہم اتنی کانکریٹ بیلڈنگز میں رہتے ہیں کچن میں جیسے خواتین کا ایک اچھا سا پودا اگر آپ وہاں کی ونڈو سل پے بھی لگا لیں تو وہ آپ کے ذہن کو ترو تازہ کرے گا اس طرح کی چیزیں ہمیں دوننی پڑے گی کچھ نہیں تو خوبصورت سی کلر فول سی گرین سالد دیکھ لیں دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے out of everything all the pakoras مجھے یہ بہت اتریکٹیو لگ رہی ہے بس اب آپ یہ ہی کھائیے میں یہ ہی کھاؤں گی مجھے بتاو کہ کہاں تک پہنچی ہے ہماری ریسیپی ہماری الفریادو پاسٹا کنین رامنے کنور کے الفریادو پاسٹا بنا رہے ہیں اس کے لئے چکن میں نے رکھ دیا ہے بایل ہونے ہمارا پاسٹا بایل ہوا رہے ہیں یہ بایل ہوگا دن اس کے ساتھ بنایں گے وائٹ ساس ٹھیک ہے وائٹ ساس کے ساتھ ساری پاسٹا ڈالیں گے چکن ڈالیں گے اور سیزنگ ڈالیں گے ہم ریڈی کر لیں بلکل سی اس کے اندر بھی سیزنگ ڈال لیں اور اچھا ہم کچھن میں اتنا کام کر رہے ہوتا ہم بھی اید قریب ہے اور انسٹنٹ ویسے تو حکیم صاحب ہماری بہت help کرتے ہیں ٹوٹ کے بتانے میں لیکن انسٹنٹ بھائی ہم کچھ نہیں کر پا رہے کیا کریں تو ہمارے ساتھ ہمارے فارمالنس بہت ساتھ دے رہا ہے اس میں بہت ساری آپ کو ورائٹیز ہیں ریڈین گلو ہے اور موسٹرائزنگ ہے اس میں تو آپ جو آپ کے فیسے سوٹ کریں میں تو روز پیٹلز کا ریڈین گلو یوز کر رہی ہوں چونکہ بہت مطلب آپ میک اپ کر کے جاتے ہیں تو بہت اچھا ریفریش کر دیتا ہے آپ کے فیسے کو دلکل صحیح کہہ رہی ہے اور ساتھ صاحب کیونکہ آج کل الحمدلللہ لوگ نماز کی پابندی کر رہے تو جب پانچ دفعہ وضو گھرتے ہیں تو چہرہ بہت ڈرائے ہو جاتا ہے بیری کوئٹلی کیونکہ ہم یہاں پہ یاد داش کی بات کر رہے ہیں حکیم صاحب مجھے بتائیں کسی نے مجھے کہا کہ اکھروٹ کی جو گری ہوتی ہے اس کا جو یعنی بادام کی طرح کا اس کے اگر آپ بیچ کو توڑ دے تو جو گری نکلتی ہے اس کو کھانے سے آپ کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے کیا یہ بات درست ہے نہیں نہیں دیکھیں جو مغز ہوتا ہے اس کا وہ کھانے سے دماغ کو طاقت دیتی ہے طاقت دیتا ہے تو یہ الٹا کسی نے کہا میروں کیلئے بہت بہترین ہے یہ رگوں کے لئے بھی بہت اچھا ہے تو یہ کوشش کریں ایک اکھروٹ روزانہ کھایا کریں یہ بالوں کی سیاہی کو بھی قائم رکھتا ہے مذہب اداز